فوج نے کہتے یہ ہیں کہ آخر میں آکے ہوں شیخ حسینہ واجد کو یہ بات بولی یہ لوگ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف آ رہے ہیں اور ہم آپ کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے کہتے ہیں within 15 منٹس this decision was taken کہ آپ resign کریں ہیلیکوپٹر میں آپ بیٹھیں گی آپ کو airbase لے کر جائیں گے اور وہاں سے پھر آپ انڈیا جائیں گی پندرہ سال اقتدار کی پیک پر رہیں آپ کو اتنا بھی اندازہ نہیں تھا کہ عوام کا غصہ کتنا ہے اگر آپ عوام کے ہاتھ میں لگ گئیں تو وہ آپ کو اس وقت قتل کر دیں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بالکل اپنے آپ کو cut off کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس میں اقل مندوں کے لیے اشارے ہیں شریلانکا اور بنگلہ دیش میں فوج نیوٹرل رہی تھی پاکستان میں فوج نیوٹرل نہیں ہے ایک سائیڈ ہے جس کا دوسری سائیڈ کے ساتھ مقابلہ ہے مجھے تو حسی آ رہی تھی کہ لوگ شیخ حسینہ واجدہ comparison پاکستانی وزیراعظم سے کر رہے ہیں پاکستانی prime minister is a lame duck وہ بچارہ اپنا منسٹر نہیں لگا سکتا آٹھ اور نو فروری کی درمیانی شب اس ملک کے ساتھ کھلوارگی ہے نا آپ سے وہ manage نہیں ہو پا رہے ہیں ایک لاش ہے جو کہ ان کے دالان میں پڑی ہوئے جس کو یہ دفنانی پا رہے ہیں حسینہ واجد کا بنگلہ دیش سے جانا انڈیا کے لیے کتنا بڑا تھا شاید ہی دنیا کی کوئی حکمران ایسی ہوگی who would be this much pro انڈیا انڈیا کے کچھ news channels الزام لگا رہے تھے کہ اس movement کے پیچھے چین ہے اس movement کے پیچھے ISI ہے چلو اچھی بات ہے اگر وہ ہمیں اتنا قابل سمجھتے ہیں السلام علیکم آج کی podcast کے بہت خاص مہمان ہمارے عدیل عظر بھائی عدیل بھائی ماشاءاللہ چلتا پھرتا انسائیکلوپیڈیاں ہیں بزنس ہو اکانومی ہو سٹاک مارکٹ ہو یا انٹرنیشنل افیرز ہو ان کی ٹپس پر رہتے ہیں تو آج عدیل بھائی کو ہم نے دعوت دیئے کہ بنگلہ دیش کے ایشو پر ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے تو عدیل بھائی نے ہمارے لئے وقت نکالا ہے عدیل بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اچھا عدیل بھائی میں نے آپ کو آج بلایا ہے بنگلہ دیش کے اوپر گف لگانے کے لئے یہ بتائیں کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے آپ کو کچھ الٹا ہوتا نظر نہیں آیا کہ عوام نے جمہوری حکومت کو پلٹ کر اقتدار جو ہے وہ فوج کی گود میں ڈال دیا اچھا اس سوال میں جو ایک میرا چھوڑا سا اعتراض ہے نا وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی دیکھئے جمہوریت کا لبادہ اوڑ کے آپ کسی کو کچھ بھی پینا دیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں جمہوریت اسے ہی مانا جاتا ہے جس کو مغرب قرار دیتا ہے کہ یہ جمہوریت ہے بعض ملکوں میں اچھی خاصی جمہوریت ہے لیکن مغرب پھر بھی یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ غلط انتخابات ہوتے ہیں ایران کی اگزامپل آپ کے ابھی سامنے ہیں کہ ایک موڈریٹ لیڈر جس کو ان کے آیت اللہ پسند نہیں کرتے تھے پسشکیان صاحب الیکشن جیت کر آ جاتے ہیں لیکن مغرب کہتا ہے ہم تو اس الیکشن کو مانتے ہی نہیں ہیں دوسری جانب جنوری میں اسی بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے تھے اور پترین انتخابات ہوتے تھے بنگلہ دیش میں آہ ای تینک دو سو تینتیس سیٹیں آؤٹ آف دو نائنٹی سامتنگ سیٹ جو ہے آوامی لیگ جیت کر آئی بہت سارے آزاد امیدوار جیت کر آئے اور وہ آزاد امیدوار بھی جو جیت کر آئے وہ بھی سب آوامی لیگ کے ہی بیکٹ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہوا کرتے تھے ایک دو اور کچھ ریجنل پارٹیز کو سیٹیں مل گئی تھیں سو اس کو جمہوریت تھوڑی کہہ سکتے آپ جمہوریت تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ تمام پارٹیز کو لیول پلائنگ فیڈ ملتی ہے لوگوں کو بغیر کسی انٹیمیڈیشن کے اور بغیر کسی فیر کے ووٹ دینے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنے حکمران کا ایک آزادانہ منصفانہ اور غیر جانب دارانہ جو ہماری الیکشن کمیشن کا بائدہ بے موٹو ہے اس کے تحت لوگوں کو الیک کرتے ہیں سو بنگلہ دیش میں اس میں کوئی بھی کرائیٹیریا پورا نہیں ہو تو میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ بنگلہ دیش میں جمہوریت تھی بنگلہ دیش was under a dictatorial form of a government عوام نے اس dictator سے اس مطلق الاران حکمران سے اقتدار چھینہ ہے فوج نے جو رول پلے کیا ہے زیارہ ہم آگے چل کے اس پر ضرور بات کریں گے لیکن فوج نے وقتی طور سے کمان سمحل لی ہے اور ایک ٹرانزیشن کے فیز میں بنگلہ دیش آگیا اب یہ ٹرانزیشن کس طرف جائے گا we don't know about that we can discuss about it لیکن میں یہ بات نہیں مانتا کہ بنگلہ دیش میں عوام نے جمہوریت ختم کر دیا ہے بنگلہ دیش تقریبا پچھلے کوئی آئی وٹ سے بارہ یا تیرہ سال سے جمہوریت کے دائرے سے باہر نکل چکا تھا دل میں دیکھیں جب کوئی حکمران ڈکٹیٹر زبردستی مسلط ہوتا ہے اور خاص طور پر جب اس طرح کا سیٹ اپ جس کو جمہوری لبادہ اور کے لیا جاتا ہے وہ ہم نے زیادہ چلتے نہیں دیکھا تو ان میں ایسا کیا تھا حسینہ واجد میں کہ یہ بیس سال سے حکمران تھی پندرہ سال سے زیادہ انہوں نے عرصہ نکالا تو یہ کیا تھا ان میں ایسا خاص دیکھیں ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ شیخ حسینہ واجد کے جو ابتدائی پانچ سال تھے وہ بڑی پاپولر لیڈر تھی بنگلہ دیش کی اگر ہم from the turn of the century یعنی اگر ہم سن 2001 میں جب الیکشنز وہاں پہ ہوئے تو پھر بنگلہ دیش نیشنلس پارٹی جو کہ خالدہ زیہ صاحبہ جنہیں ریلیس کیا گیا ہے جیل سے آپ جانتے ہیں صدر نے کل ہی آرڈر دیا ان کو ریلیس کرنے کا ہم جب ریکارڈ کر رہے ہیں تو کل آرڈر کیا ہے وہ الیکشن جیتی تھی اس کے بعد ان کے اقتدار کی اختتام پہ آتے آتے ہیں بنگلہ دیش میں بہت زیادہ political crisis شروع ہوا تھا اور پھر تین سال کے لیے سن 2006 سے 2009 تک بنگلہ دیش کے اندر ایک وہ بنگلہ دیش موڈل آ گیا تھا جس کا پاکستان میں آج کل بڑا ذکر کیا جاتا ہے کولم چھپے سر کولم چھپے جی بالکل آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش موڈل لائے جاتا بنگلہ دیش موڈل تھا کیا وہ یہ تھا کہ ملک کے فوجی جرنیل اور ملک کی عدلیہ جو ہے وہ ساتھ مل کے بیٹھی تھی ان دے سیڈ کے یار یہ سیاست دان تو ملک کو ایسے گر تیسے کر دیں گے سو ہم ایسا کرتے ہیں کہ انٹیریم سیٹ اپ لے کر آتے ہیں جیسے ہم ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کہتے ہیں اور یہ لا کے جو ہے یہ ملک کو ایک ڈگر پر لے کر آئیں گے اور پھر اس کے بعد ہم جمہوریت کی جانب اپنا سفر شروع کر دیں گے سو وہ جمہوری سیٹ اپ نہیں تھا وہ ایک ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ تھا جس میں دو اہم جو ملک کے انسٹیٹوشنز تھی اس کی آشرباد اس کو حاصل تھی اور فیصل اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بنگلہ دیش کی آج ہم ایکنومک گروت ہم بات کریں گے آگے چل کے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس کی داغ بیل اس کی جو بنیاد ڈالی گئی تھی وہ اسی تین سال کے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ میں ہی ڈالی گئی تھی تب ہی اس کو ایک کامیاب سسٹم جو ہے وہ مانا جاتا ہے اس کے بعد دو ہزار نو میں بنگلہ دیش میں الیکشنز ہوئے تھے اور شیخ حسینہ واجد ان کی عوامی لیگ بنگلہ دیش عوامی لیگ ایک لینڈ سلائیڈ مارجن سے جیت کر آئی تھی سو ان کے اپتے ان شی وز ای ویری پاپلر رولر اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ پاپلر ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا پاور کرپٹس جب آپ کو اندازہ ہوتا اچھا ان میں ہمیشہ سے تینڈنسی بھی تھی انسٹیٹوشنز کو اپنے ساتھ ملانے کی اور یہ ساری چیزیں ایک جو بہت امپورٹن فیکٹر تھا وہ یہ کہ ان کو انڈیا کی بڑی سٹرونگ بیکنگ حاصل تھی عوامی لیگ ہمیشہ سے سٹوریکلی انڈیا کے بڑی قریب رہی ہے اور وہ جو مومنٹم ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ میں بنگلہ دیش میں ایکنومک گروت کا اور جیوڈی بی گروت کا بڑھنا شروع ہوا تھا اس مومنٹم کو کنٹینیو کیا شیخ حسینہ واجد نے اپنے پہلے دور اقتدار میں سوچی بھی کیم ویری پاپلر بنگلہ دیش جس وقت انہوں نے اقتدار پر آئیں تھی اس وقت وہ دنیا کے لیسٹ ڈیولپٹ اکانومیز کی جو فیرست ہوتی ہے اس میں یہ شامل ہوا کرتا تھا پاکستان بائی دے وی اٹ ڈیٹ پوائنٹ این ٹائم وہ ان سے ایک نوچ اوپر ہوا کرتا تھا یعنی پاکستان ایک لو میڈل انکم کنٹری ہوتا تھا بنگلہ دیش ایک لو انکم کنٹری مانا جاتا تھا لیکن اس کی وجہ سے ان کو بڑے ایکسپورٹس میں ایڈوانٹیجز بھی ملتے تھے ان کو پریفرینشل ریٹس ملتے تھے یورپین یونین ہو گیا امریکہ ہو گیا اور دیگر ممالک ہو گیا جس کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا اور انہوں نے اندازہ یہ کیا کہ گارمنٹس اس دی ایریا جہاں پہ ہمیں ڈیویلپمنٹ کرنی ہے تو شیخ حسینہ واجد کے دور میں ان چیزوں کا جو ہے وہ بڑا زبردست سلسلہ رہا اور ان کی ایک نوع میں گروت بڑی زبردست بھی رہی ہاؤیور ایز آئی سیٹ پاور کرپس وہی خاتون جو کہ اس ملک کی ایک ویجنری لیڈر کے طور سے آئی تھی انہوں نے پھر جسے کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھی آواز اٹھنی شروع ہوئی تھی اس کو دبانا شروع کر دیا ان کا جو مین ٹوئے تھا وہ کھلونا جس کے ساتھ شیخ حسینہ واجد بار بار کھیلتی نہیں وہ تھا نیشنلزم قوم پرستی بنگلہ دیشی قوم پرستی بنگلہ دیشی قوم پرستی کا جو میٹافور یا اس کا استعارہ تھا وہ تھا نائنٹین سیونٹی ون کی وار آپ کو کبھی بھی بنگلہ دیش نائنٹین فورٹی سیون کی بات کرتے ہوئے نہیں ملیں گے ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی ان کے لیے ہمیشہ کیا ہم نے پاکستان سے آزادی حاصل کی یہ سیونٹی ون کی وار وہ ان کی بہت بڑی شرگل تھی اس میں خیر کوئی شک نہیں ہے ایک پاکستان میں تو ہم نے جس طرح کھل کے ابھی ریسنٹلی اکتر کی جنگ کے حوالے سے بات کی ہے ہماری جو اب نئی جنریشن ہے اس کا پرسپشن یا پرسپیکٹیو آف ڈیٹ وار ہماری جنریشن کے مقابلے میں بلکل ڈیفرنٹ ہے ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے تھے کہ اکتر میں ہمارے ساتھ انڈیا نے زیادتی کی اپنے مکتی بھائینی کو انہوں نے سپورٹ کیا یہ جو اب ہماری جنریشن ہے لڑکے نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار غلطی شاید ہماری بھی تھی اور ہمیں مجیب الرحمان کو اقتدار دینا چاہیے تھا شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ جس چیز کو کھیلتی تھی وہ تھی نیشنلزم ان کے لیے انٹین سیونٹی ون کی وار اور آپ کو پتا ہے کہ یہی چیز ان کے ڈاؤن فال کی وجہ بھی بنی we know about this quota system جس سے ان پروٹیس کا آغاز ہوا تھا سو کبھی کبار نہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا کارڈ کب کھیلنا ہے اکثر گیم میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی اپنے کارڈ کو اوور پلے کر جائے تو آپ کو وہ الٹا پڑ جاتا ہے اچھا عدیل میں جو ویور ہمارے نہیں جانتے تھوڑا سا quota system کے بارے میں بتا دیں کہ یہ ہے کیا کہ مین پھڈا کیا تھا دیکھ اس میں پھڈا جو ہے نا بڑا سمپل زیادہ اور وہ یہ تھا کہ عوامی لیگ اپنے آپ کو liberator کہتی تھی کہ ہم نے ازادی دلوائی ہے لوگوں کو اور انہوں نے دلوائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ پارٹی تھی لیکن دیکھئے بات بڑی سمپل ہے نا زمباوے میں بھی رابرٹ مقاوے تھا وہ father of the nation تھا اینڈ میں اس کو disgrace کر کے ملکی فوج نہیں بھاڑ نکالا تھا آپ ایک حد تک نیشنلزم کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اسی سٹوڈیو میں یہی بیٹھ کے ہم نے نرندر موڈی کے حوالے سے بات کی تھی کہ نوزر موڈر کی ہارنے کی وجہ کیا تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کی ایک سرٹن پوپلیشن have had enough of this ہندو نیشنلزم and they said کہ یار ہم تو ایک ہندو راشٹر بننا چاہ رہے ہیں انڈیا کی جو اساس تھی جو بنیاد ہے وہ تو ایک سیکولر کنٹری کی ہے سو بنگلہ دیش میں بھی یہی ہو رہا تھا جی وہ ہر جگہ ان کا نیشنلزم آئے جا رہا ہے سو نوکریوں کے معاملے میں بھی انہوں نے ایک کوٹا سسٹم لے کر آ گئی وہ اور ایک کوٹا سسٹم جو وہ لے کر آئی اس میں یہ تھا کہ ایک بہت بڑا کوٹا جو ہے وہ جو فریڈم فائٹرز تھے مکتی بھائنی کے وہ فائٹرز یا بنگلہ دیش کی آرمی کے وہ فائٹرز جنہوں نے اس وقت پاکستان کی فوش کے ساتھ جنگ لڑی تھی انہوں نے کہا تھا جی نوکریوں میں ان کو کوٹا ملے گا اچھا ان کو کوٹا مل جائے ٹھیک ہے اب انڈیا کی سوری بنگلہ دیش کی اس وار آف انڈیپینڈنس کو 53 سال ہو چکے ہیں وہ جو فائٹر تھے مکتی بھائنی وہ تو مر بھی چکے ہیں بلکہ ان کے جو بچے تھے وہ بھی اب ریٹائر ہو چکے ہیں اب تیسری نسل چل رہی ہے تو بھائی تیسری نسل کو کیوں کوٹا دے رہے ہو انہوں نے کون سا احسان کر لیا اس میں ٹھیک ہے جی نہ وہ اتنے نیشنلسٹ ہیں ان کو موقع ملے گا ویزا لگوا کے وہ باہر چلے جائیں گے جتنی سرکاری نوکریاں تھیں اس میں کیا تھا جی جب یہ کوٹا سسٹم وہ دیکھتے تھے اچھا اس میں کوٹا خواتین کا بھی تھا اس میں معذور لوگوں کا بھی تھا لیکن جو سب سے بڑا کوٹا تھا ان کے ہاں وہ تھا ان فریڈم فائٹرز کے بچوں کا اب آپ ایک یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہیں آپ نوجوان ہیں آپ کو سرکاری نوکری کرنی ہے آپ کو بتائیں جی ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا میں سرکاری نوکری کا ایک obsession ہے کراچی میں ہمارے اتنا نہیں ہیں کراچی میں لوگ پرائیوٹ جوب زیادہ پریفر کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کوٹا سسٹم کی ویزہ ہم وہاں پہ گس نہیں سکتے زیادہ لیکن پاکستان میں اگر آپ باقی جگہوں پہ جائیں آپ پنجاب جائیں سندھ میں جائیں سندھ میں جائیں سندھ میں ایک obsession سائنس سرکاری نوکری مل جائے ہم کو کسی طرح بنگلہ ریش میں بھی کلچر یہی ہے نظام ہمارا اور ان کا مورا لیس سینی ہے پیپل پریفر سرکاری نوکری سیف نوکری ہوتی ہے نہ کوئی نکلنے کا ڈر ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے سو اس میں ہوا یہی کہ جب آپ نوکری ریزومیں ڈالتے رہے تو پاچھالا جی آپ کیوں رہے گئے بیکوس کوٹے کی بنیاد پہ جو ہے وہ نظام الدین صاحب کے بیٹے جو ہے عظیم الدین ان کو نوکری مل گئے کیوں بیکوس ان کے دادا جو تھے وہ مکتی بھائنی کے فائٹر تھے اب وہ ایک نالائک بندہ ہے وہ ایک سیبل سرونٹ لگ جاتا ہے کیونکہ اس کے دادا نے جو ہے وہ مکتی بھائنی کے ساتھ جنگ لڑی تھی ہنیس سو اکتر میں راج شاہی کے محاض میں وہ جو ہیں انہوں نے زخمی ہو گئے تھے سو وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ کیا مزاک ہے تو بچے فرسٹریٹ ہوتے جا رہے تھے اور یہ ایک کوٹ نے بائی دوئے یہ ایک لور کوٹ نے جو ہے جو ہے جو جیشری نے یہ آرڈر دیا تھا کہ جی حکومت کا یہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے انہوں نے اس کو رین سٹیٹ کر دیا تھا انہوں نے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروا دیا تھا کوٹ نے اور اصل جو نوجوان میڈ آف جولائے میں نکلے ہیں وہ اس کوٹ کے فیصلہ آنے کے بعد نکلے تھے کہ یار یہ اب بس بہت ہو چکی ہے اور نوجوان نسل سمجھتی نہیں ہے یہ باتیں ان کو یہ میرے خیال سے ایک بڑا لیسن بھی ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ آپ نیشنلزم کا چورن زیادہ عرصے بیش نہیں سکتے تو یہ ہے جی کوٹا سسٹم ان کا اچھا عدل بھائی ہم نے دیکھا نا ڈاؤٹ حسینہ واجد کا دور بہت سنیرہ دور تھا معیشت کو لے کر ہم نے دیکھا ایکسپورٹس بڑی پر کیپٹا انکم بڑی مگر عدل بھائی ایسا کیا تھا اس کوٹا سسٹم میں کہ مطلب وہاں کی عوام نے یہ ساری اچھی چیزیں بھولا دی ان کی دیکھئے فیصل ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کوٹا سسٹم وہ ایک انگریزی میں ایک میٹافورک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے ایک کہوت اچھا ہمارے یہاں تو سالوں سے چلتا رہا ہے ہمیں تو کبھی ایسا احتجاج نہیں ہمارے ابھی اگر آپ کو یاد ہو ہم جس شہر میں اس وقت کراچی میں بیٹھے ہیں یہاں پہ ایک بہت بڑی موومنٹ شروع ہوئی تھی اور اس موومنٹ کے سٹارٹ ہونے کی وجہ کوٹا سسٹم ہی تھی آپ نے جتنا اچھا مہاجر قومی موومنٹ کو کور کیا ہے الطاف بھائی کی اگر آپ یا الطاف حسین صاحب کی 1980 کی تقریریں نکال کے نشتر پارک میں لیکن جب ووٹ دینے کا ٹائم آتا رہا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ مسئلہ تھے وہ کا وسیطر قومی مفاد ہمارا سامنے آجاتا تھا تو ہم نے تو ایک موومنٹ شاہد پاکستان میں بھی 80's میں 90's میں سوالے سے بنی تھی لیکن ہم نے اس کی پریشر کوکر سے اوپر سے نوب ہٹا دیا تو وہ ساری سٹیم اس کی نکل گئی ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہتے ہیں سٹرو دیٹ بیک دے کیمیل بون کچھ اس طرح کہتے ہیں وہ یہ کوٹا سسٹم تھا بنگلہ دیش کی جو سٹوری ہے ہمیں اس سٹوری کا ایک پرسپیکٹیف دکھایا جاتا ہے کہ جی بنگلہ دیش is growing yes بنگلہ دیش is growing no doubt about that اگر آپ شیخ حسینہ واجد کے ایکانومی کے نمبر شیئر کریں میں کل یہ دیکھ رہا تھا ایکانومی کے نمبر کہ سن 2009 میں جب وہ اقتدار میں آئیں تو بنگلہ دیش کی ٹوٹل جی ڈی پی was 106 بلین ڈالرز اب جب وہ اقتدار چھوڑ کے گئی ہیں بنگلہ دیش کی جو ایکانومی ہے that is around 460 billion dollars یا 470 billion dollars ایسی کچھ ہے یعنی ملک کی معیشت میں تقریباً کچھ سارے چار گناہ اضافہ ہوا ہے اگر آپ پر کیپٹ انکم کی بات کریں گے تو اس میں اضافہ اور زیادہ ہوا ہے کچھ سرٹن ایریاز ایسے آئے ہیں کہ جس میں بنگلہ دیش has done exceedingly well خواتین کی labor participation بہترین ہے دنیا میں microfinance banking کا جو ایک benchmark مانا جاتا ہے grameen bank اس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے so lots of good things have happened in بنگلہ دیش لیکن یہ صرف ایک perspective ہم کو دکھایا جاتا ہے ایک دوسرا perspective جو ہمیں اکثر دیکھنے کو نہیں ملتا یا ہم deliberately اس کو ignore کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں inequitable growth ہوئی ہے something that India has also experienced اب یہ دیکھئے کہ انڈیا کو ایک advantage بھی ہے اور وہ یہ کہ جی ایک عرب 42 کروڑ لوگ رہتے ہیں انڈیا کے اگر 10 کروڑ لوگ بھی prosper کر گئے 10 کروڑ لوگ کا مطلب یہ ہے کہ کراچی جیسے 3-4 شہر prosperous ہیں اور وہ پھر اپنی چیزیں بھی demand کریں گے وہ BMW's, Audi's اور Mercedes آپ کو سڑکوں پر چلتی بھی نظر آئیں گی but does that mean کہ باقی ایک عرب 30 کروڑ لوگ جو ہیں کیا وہ prosperous ہیں میں یہ example کے numbers لے رہا ہوں یہ میں actual number نہیں بتا رہا پانگلہ دیش میں بھی یہ ہوا ہے پانگلہ دیش میں the economic development and growth has been very concentrated a certain segment of the society grow ہوا ہے کہ generally garments کے جو owners ہیں ان کی export 50 عرب سے اوپر گئی they made a lot of money but it wasn't equitable وہ لوگوں میں ٹھیک سے trickle down effect جو ہے وہ اس کا نہیں آیا yes, a lot of people have come out of poverty لیکن covid کے بعد سے دنیا بھر میں جو inflation کی ایک wave آئی ہے اس کو بنگلہ دیش میں بھی متاثر کیا اور ہوا یہ ہے کہ لوگوں کی incomes وغیرہ squeeze ہونا شروع ہوئیں اور لوگوں کی جب income وغیرہ squeeze ہونا شروع ہوئیں تو پھر دیکھئے سب سے خطرناک چیز جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ روٹی مہنگی ہو جائے پاکستان میں تو وہ بھی کر کے دیکھ لی کوئی فرق نہیں پڑھ لیا یہاں پہ عام خیر نکلی پاکستان میں دیفرنٹ طریقے سے انقلاب آیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن بنگلہ دیش میں لوگوں کو یہ بھی ہوا کہ میری روٹی بھی بھہنگی ہو رہی ہے سب کچھ برا ہو رہا ہے my standard of living is falling down یہ بھی یاد رہے کہ بنگلہ دیش کی اکانومی کو ایک massive hit لگا تھا کوویٹ کی وجہ سے پاکستان نے ان کو بائدہ وے اچھا نقصان پہنچایا تھا بکوز پاکستان اس وقت جو گورنمنٹ تیم ران خان کی انہوں نے پاکستان کو جلدی کھول دیا تھا اور اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ a lot of business from بنگلہ دیش should move to پاکستان exports بڑھ گئی تھی ہماری بڑی زبردست ہوئی تھی چائنہ بہت سارا business بنگلہ دیش کا چلا گیا تھا بنگلہ دیش is a single product country ان کی صرف ایک ہی product ہے ان کی economy diversified نہیں ہے اگر گارمنٹ کی انڈسٹری کو نقصان پہنچے گا بنگلہ دیش struggle کرے گا اور ہوا یہی کوویٹ کے بعد ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ یہاں تک آگئی کہ بنگلہ دیش کو اب سے تقریباً کوئی ڈیڑھ سال پہلے آئی ایم ایف کو approach کرنا پڑا اور بنگلہ دیش جب آئی ایم ایف کے پاس گیا تو دیکھئے آئی ایم ایف جو ہے نا وہ اپنی conditionalities لے کر آتا ہے ہم سے زیادہ کون جانتے ہیں آئی ایم ایف کے program کتنے سخت ہوتے ہیں ہم تو آدھی ہو گئے ہیں ہم تو آدھی ہو گئے ہیں بلکہ اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں کچھ ایسی کہانی ہو گئے یہ بنگلہ دیش ہی اتنے آدھی نہیں یہ اتنے ہم آدھی ہو گئے ماشاءاللہ سلور جوبلی بھی ہو گئے اب تو ہمارے program کی مبارا 24 سو ہو گئے ماشاءاللہ نہیں آج پچیس ہو گیا یہاں پچیس ہو نہیں تھا چلیں بنگلہ دیش نے اپنی currency کو fix کیا ہوا تھا جو ٹکا تھا ان کا انہوں نے ایک ایٹی فور کتے روپے پہ لاؤ کے انہوں نے ٹکا کو روکا رکھا پھر IMF آتا ہے IMF تو کہتا ہے اپنی currency کو free float پہ لے کر آئے ہیں تو وہ free float تو نہیں لے کر آئے وہ ایک hybrid mechanism لے کر آئے لیکن جس کی وجہ سے ٹکا کی value گری اور I think چاہیے 110 روپے ابھی ٹکا ہے for a dollar something I'm sorry مجھے exact number اس وقت یاد نہیں ہے لیکن ان کی currency depreciation ضرور آئی تھی اس currency depreciation کا ہمیشہ نقصان جو یہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کی imports مہنگی ہو جاتی ہیں so بنگلہ دیش ایک بہت چھوٹا ملک ہے رگبے کے لحاظ سے بہت زیادہ resourceful ملک نہیں ہے ان کو even جو وہ garments produce کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے بھی ان کو cotton بہت raw cotton جو ہے وہ بڑی تعداد میں ان کو import کرنا پڑتا ہے انڈیا سے میں آپ کو example دیتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی جو exports ہیں انڈیا کو 2 billion dollars کی ہیں پڑ بنگلہ دیش کی import 12 billion dollars کی ہیں so just imagine انڈیا سے میں صرف انڈیا کی بات کر رہا ہوں just imagine کہ وہ کتنا بڑا deficit run کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ now جب ٹکا کی value نیچے گرتی ہے تو وہ imports ان کے لئے کتنی مہنگی ہو گئیں so inflation جب ملک میں آئی ظاہر ہے چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے لئے مشکل ہو گئیں اور ان کو لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اتنے مشکل میں ہم اتنی پریشانی میں لیکن ہمارے حکمرانوں کو اس کا احساس ہی نہیں ان کی عیاشیاں اور ان کی جو parties وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں وہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں جمہوریت میں جو پہلا سوال کیا تھا جمہوریت میں لوگ how do people punish their rulers میں تو پتہ نہیں ہمارے پاکستان میں کبھی کبھی لگتا ہے ایسا پریشر کوکر ہوتا ہے کئی نو بھٹا دیتے ہیں کوئی جلسہ والسہ نکالو بنگلیلش میں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا نا جلسہ علاؤ کر دیا کچھ دیا پبلک کافی دنوں سے غصے میں آری تھی یہ ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسینہ واجد کی سیاسی موت کی جو وجہ ہے وہ عوام سے دوری تھی کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ پانچ سالوں میں دوہزار نو کے بعد آپ کبھی گوگل پہ جا کے شیخ حسینہ واجد انیس سو اکیاسی میں جلا وطنی ختم کر کے ان کے والد صاحب بہت بے دردی کے ساتھ ان کے پورے خاندان کو صرف دو بہنے بچے تھی یہ حسینہ اور ریحانہ انڈیا میں پھر یہ انیس سو پچھتر میں شیخ مجیبو رحمان کو مارا گیا انیس سو اکیاسی تک انڈیا میں ہی رہی ہیں دونوں اور یہ جب شیخ حسینہ انڈیا سے واپس آئیں ہیں نائنٹین ایٹی کی کبھی آپ ان کی تصویریں نکال کے دیکھیں عوام کے جمع غفیر ہوا کرتا تھا انہوں نے ایک بڑی زبردست موومنٹ رن کی تھی اس زمانے میں ان کے ملیٹری ڈکٹیٹر ہوا کرتے تھے حسین محمد ارشاد ان کے خلاف انہوں نے ایک موومنٹ اتنے عرصے حکمرانی کرتے رہنا اور اتنے آئرن فسٹ کے ساتھ رول کرنا عوام سے دوری ہو جاتی ہے کوئی بھی حکمران ہو ان کو دوری ہو جاتی ہے ان سیٹیوشن کو دوری ہو جاتی ہے اگر آپ طاقت کے نشے میں بیٹھے ہوئے ہوں آپ اتنے مہو ہوں کہ میری زندگی چل رہی ہے فوج میرے کنٹرول میں ہے عدلیہ میرے کنٹرول میں ہے بھارت کی بیکنگ مجھے ہے ایک ایسا ملک جس نے تقریباً تین طرف سے گھیرا ہے وہاں سے مجھے بیکنگ مل رہی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں فیصل وہ آخری چند منٹس کی جو آخری ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی ایک پوری سٹوری سی اس میں بتائی ہوئی ہے اور کہتے یہ ہیں کہ شیخ حسینہ واجد آخری آخری وقت تک بروٹل ترین فورس عوام پہ استعمال کرنے کو تیار تھی وہ بلکہ فوج سے بھی یہ ایکسپیک کر رہی تھی کہ جا کے ان کو کنٹرول کرو لوگوں کو رکو لیکن فوج نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دی تھے سری لنکا اور بنگلہ دیش میں جو ایک چیز قدر مشترک تھی وہ یہ تھی کہ فوج وہاں پہ صحیح معنی نیوٹرل رہی تھی انہوں نے اپنی عوام پہ بندوقیں نہیں کھو دیتی بنگلہ دیش میں جو زیادہ تر لوگ مرے ہیں وہ پولیس کے علاوہ عوامی لیگ کے غنڈوں کی داریف سے جو انہوں نے فائرنگ کی ہے اس میں باقی یہ پروٹیسٹرز جو ہیں جو نوجوان ہیں وہ مارے گئے ہیں فوج نے کہتے یہ ہیں کہ آخر میں آکے ان کو یہ بات بولی کہ یہ لوگ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف آ رہے ہیں اور ہم آپ کو defend نہیں کریں گے اس پہ انہوں نے کہا کہتے ہیں within 15 منٹس کہ آپ ریزائن کریں ہم آپ کو سیفٹی میں پہنچا رہے ہیں ہیلی کوپٹر میں بیٹھیں گی آپ کو ائر بیس لے کر جائیں گے اور وہاں سے پھر آپ انڈیا جائیں گی یہ ہوا تھا ان کا سلسلہ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ جب اتنا عرصہ پندرہ سال اقتدار کی پیک پر رہی آپ کو اتنا بھی اندازہ نہیں تھا کہ عوام کا غصہ کتنا ہے آپ کو اتنا بھی اندازہ نہیں تھا کہ عوام آپ کو کٹ آف کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ سمجھتے آپ یہ ہیں کہ یہ جو ہے یہ میرا کوئی ڈیوائن حق ہے جو مجھے ملا وائے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں اتار سکتا میں تو یہ ہوں گا کہ اقل مندوں کے لئے اشارے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا لوگ سمجھیں دیکھیں عوام عوام کے موڈ کو سمجھیں کتنا عرصہ گسیت لیں گے کتنا عرصہ گسیت لیں گے ایک نیک ٹائم آئے گا جہاں پہ خلق خدا کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے ام ویرے ایکسائیٹ آب ویرے سو کوسچن میں آپ نے انقلاب کا لفظ کیا پاکستان میں آیا تھا وہ انقلاب آٹ فروری کو آیا نا یہ ہے انقلاب آپ اس وقت ٹی وی چلا کر دیکھئے ابھی ٹی وی یہاں پر ہے تو چلائیں ٹی وی کو کنورٹ کر دیں اس وقت قومی اسیمبلی میں ایک قانون پاس کیا گیا ہے آپ جیو ٹی وی کی میں بات کر رہا اس میں ان کی ایک انیلسٹ ریما عمر جو کہ قانونی معاملات پہ بات کرتی ہیں میں ان کی لینگویج سن رہا تھا اس حکومت سے وہ جو ہم پہ امپوسٹ حکومت ہے اس پہ وہ کتنی غصے میں ہیں کہ یہ کیا قانون لے کر آئیں دنیا میں کہاں ایسے قوانین ہوتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ کوئی سیشن کورٹ یہ کوئی ہائی کورٹ نہیں یہ ملک کی عدالت آلیہ ہے جس کو آپ ریڈیکیول کر رہے ہیں جس کا مزاق اڑھا رہے ہیں اور ایسی ایسی غلطیاں کیے جا رہے ہیں کہ ہم ماضی سے اس کا فیصل بکوز آٹھ فروری کو آٹھ اور نو فروری کی درمیانی شب آپ نے جو اس ملک کے ساتھ کھلوار کی ہے آپ سے وہ مینج نہیں ہو پا رہے ہیں وہ ایک ہمارے جنرلسٹ ہیں نام مجھے یاد نہیں آرہا رہا رہا بڑی پیاری بات بولی کہ یہ ایک لاش ہے کیونکہ I come back to the same point فیصل شرلنکہ اور بنگلہ دیش میں فوج نیوٹرل رہی تھی پاکستان میں فوج نیوٹرل نہیں پاکستان میں فوج is one of ایک سائیڈ ہے جس کا دوسری سائیڈ کے ساتھ مقابلہ ہے آج آپ کے خیال تا اگر فوج ہاتھ اٹھا لے اس گورنمنٹ کے اوپر سے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں اس کا کوئی وجود ہے کیا exist ہی نہیں یہ فوج ہی سائیڈ ہے یہ difference ہے ہمارا مقابلہ پاکستان میں عوام کا مقابلہ تھا جو نے آٹھ فروری کو جا کے پاکستان کے چھوٹی سی پاپولیشن سیون پرشنڈ لوگوں نے جو پاکستان کے جا کے ووٹ کیا ہے ان کا مقابلہ ایک زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ تھا گوتا بایا راجہ پاکشا جب شرلنکہ سے بھاگا اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا میں کل دیکھ رہا تھا کہ شیخ حسینہ واجدہ پاکستانی وزیراعظم سے کر رہے پاکستانی پرائم منیسٹر is a lame duck وہ بچارہ اپنا منیسٹر نہیں لگا سکتا عدیل میں سیون پرسنٹ نے ووٹ دیا باگی نائنٹی تھری پرسنٹ نے تو نہیں نہیں دیا ووٹ بلکل تو پھر ہم درہ یہ دیکھیں گے کہ 93% ہے اس میں سے کتنے 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں اس میں سے جو ہے وہ اچھ ہاں اور ایک اور بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ 7% جنہوں نے ووٹ دیا ہمارا ٹوپک کئیوں اور چلا جائے لیکن کیا کریں بنگلہ دیش بائد لیکن لیکن یہ 7% نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے یہ اس اگر بنگلہ دیش میں چلیں فوج تو آگئی ہے انہوں نے معاملہ سنبھال لی اگر فوج زیادہ لمبے عرصے تا کلیکشن نہیں کرواتی تو آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش عوام کا ایسا مزاج ہے کہ وہ فوج کے خلاف بغاوت کرتے ہیں بہت پاس وقت ان کے فوجی سربراہ ہیں اور جن کو حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ ان کو فوجی رولر بنایا گیا تھا فوجی رولر تو نہیں کہوں گا فوجی سربراہ بنایا گیا تھا پوائنٹ کیا گیا تھا سپرسید ہوئے کافی سارے لوگ یہ شیخ حسینہ واجد کا پتہ چلا ہمیں قلبی کے یہ تو ان کے عزیز بھی ہیں ان کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں ان کی سیکنڈ کزن کے ہزمن نہیں یہ بات مجھے کل رات ہی پتہ چلی ہے سو ان کا فورا کانفیڈنس تھا ان کے اوپر نہیں ہے ای ریلی ہوپ کہ یہ نوبت یہاں تک نہ آئے عوام کی آواز انہوں نے ایک دفعہ تو لبیق کہ دیا ہے لیکن دیکھیں ہمارے پاس کچھ بڑی خراب ایجیپٹ کی ایجیپٹ آپ کے سامنے ہے تحریر سکوائر ایراب سپرنگ ہمیں یاد ہے حسنی مبارک صدر ان کا رئیس حسنی مبارک حسنی مبارک وہ بھی ڈکٹیٹر طرح کا ایک جیتے اخوان وہاں پہ الیکشن جیتی مرسی صاحب نے کچھ جل بازیاں دکھائیں اور پھر فوج نے ایک بار اقتدار پہ قبضہ کر لیا اور آج تک جنرل عبدالفتہ السی سی تقریباً تس سال ہونے کو آرہیں زیادہ ہوگئے ہوں گے وہ ابھی اقتدار پہ بیٹھے جانے زلفقار علی بٹو صاحب کا اقتدار عوامی تحریک کی بنیاد پہ جب جنرل زیہ نے ان کی اقتدار کو ختم کیا تھا تو وہ مشہور سپیچ اگر آپ کو یاد ہو جنرل زیہ نے نووے دن میں الیکشن کرانی کی بات کی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ کب تک وہ اقتدار پہ کابس رہتے کہ ان کی موت ہی جو ہے اس نے ان کو اقتدار سے دور کیا یہاں پہ ابھی جیسے کل جو واقعہ ہوا ہے بنگلہ دیش میں میں اس کو ان کی فتح قرار نہیں دے رہا میں اس کو ایک سنگے میل قرار دے رہا ہوں فتح تب ہوگی جب بنگلہ دیش ہوتے ہوتے ہیں یہاں سے آگے پھر یہاں مڑھتے ہیں یہاں سے مڑھ کے پھر اپنی ڈیسینیشن پہ ڈیسینٹ شروع کرتے ہیں ابھی تو میرے خیال ان کا شاید وے پوائن آیا ہے تو میں اس کو ایک مائل سٹون قرار دے رہا ہوں ابھی عشق امتحا اور بھی ہے فوج انٹیرم گورنمنٹ اب لے کر آئے گی اس میں اس کا حصہ کون کون ہو گا کیونکہ یاد رہے کہ ابھی تک فوج نے جو میں اب تک پڑھ آیا ہوں اس میں انہوں نے پنگا ڈیش ناشنلس پارٹی کے لیڈران سے ملاقات کی ہے انہوں نے جماعت اسلامی کے لیڈران سے ملاقات کی بلکہ مجھے بتائیے کہ جماعت اسلام یہ پابندی ہے اب اس وقت اس حکومت کے کوئی ایسی ہے نہیں اور اس وقت بنگلہ دیش is اگروننٹ لیس کنٹری اس وقت ان کے کوئی حکومت نہیں ہے اس وقت فوج نے ملک پارلیمنٹ ڈیزولف کر دی فوج نے ملک کا اس وقت نظم کو سب حال ہوا ہے ایک اینار کی جسے آپ توائی ملوکی کی کیسی کیفیت کہتے ہیں اس سے ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک انٹیرم سیٹ اپ آئے گا یہ انٹیرم سیٹ اپ جو آئے گا آپ کو پتا ہے کہ اس کو ایک بیکنگ بھی دینی پڑے گی کیونکہ اسیمبلیہ ٹوٹی ہے تو نئے الیکشن کا اعلان ہوگا اس پروسیس سے پورا گزر رہے ہوں گے میرا یہ خیال ہے کہ سٹوڈنٹ نے ایک بار اس پاور کو ایکسپیرینس کر لیا ہے میں اپنے بولوں گا کہ امید رکھتا ہوں کہ فوج جو ہے وہ اب کسی بھی طرح کے بنگلدیشی فوج کی میں بات کر رہا ہوں اٹھا کے لوگ لگا لیں کہ رفتار میں یہ فوج کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہیں بنگلدیشی فوج میں امید یہ کرتا ہوں کہ سیدھا سیدھا اقتدار دے گی بلکہ جنرل وقار کے لیے یہ ایک موقع ہے اپنے آپ کو ایک لیجن کنورٹ کرنے کا اچھے طریقے سے اقتدار جمہوری نمائندوں کو صوب دے دلوی ہم نے دیکھا یہ پیورلی سٹوڈنٹ مومنٹ تھی اور ہمیں اس کو کوئی لیڈر بھی نظر نہیں آیا جبکہ پاکستان میں تو عوام چاہتے کہ کوئی آئے تو ہم اس کے پیچھے جائیں کوئی نکل بھی آتا تو پھر بھی نہیں آتا ٹھیک ہے پاکستان میں بھی ہم ذکر کر رہے تھے آٹ فروری کو جنزی نے سب کچھ بدل دیا تو آپ کے خیال میں وہاں کے ریزلٹس کچھ ہو رہے ہیں اس کے بعد کچھ ہوا تو نہیں دونوں میں فرق ہے ریزلٹ ہمیں یہاں پر کیوں نہیں نظر آئے دیکھیں میں تھوڑے در پہلے فیصل میں نے یہی بات کی تھی ہمارے نوجوانوں نے تباہی پھیر دی ہے آپ دیکھئے پاکستان میں نئے الیکشن آپ کہہ رہے ہیں تباہی پھیر دی نظر بھی ہے اس کے ریزلٹ کیوں نہیں نظر آرہے آپ کیا لگ رہے آپ کو واقعی لگ تا ہے کہ یہ حکومت اپنے آپ کو لجٹیمیٹ سمجھتی ہے سی میں دیکھئے پھر یہی بات بولتا ہوں آپ مقابلہ کس سے کر رہے ہیں آپ کا بنگلہ دیش میں اور شرلنکہ میں عوام کا مظاہرہ عوام کا مقابلہ ایک ڈیفرنٹ فورس کے ساتھ ہو رہا تھا پاکستان میں ان کا مقابلہ پاکستان میں سویریو سلائٹلی ڈیفرنٹ آپ عوام نے ایک ایسے ادارے کے خلاف ووٹ دیا آٹھ فروری کو جو کہ پاکستان میں بہت کچھ کنٹرول کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے جب ہاتھ میں معاملے میں ڈیلے اور پچھلے سال ایک دن بہار نکل آئی تھے جس کے لوگ ابھی تک مقدمات بھوخت رہے ہیں اور لوگ نے ایک طرف اپنا غصہ ڈیورڈ کیا تھا لوگ اس دن نون لیگ کے دفاتر پر کیوں نہیں گئے وہاں پہ جا کے حملہ کیوں نہیں کیا انہوں جاتی عمرہ پہ حملہ کیوں نہیں کیا لوگ نے اپنا غصہ ایک ادارے کی طرف کیوں نکالا اب وہ انویسٹیکیشن ہوگی وہ کیسے ہوا کیا ہوا وہ ایک الگ بات ہے وہ تو کوئی کمیشن بنتا ہی نہیں پاکستان میں لیکن لوگ ان کو سمجھتے تھے جو کچھ ہو رہا عمران خان کے اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں لیکن میں بار بار آپ کو یہ بات بول رہا ہم لوگ نے پاکستانی نے ایک فیصلہ سنایا ہے وہ ان کو بھی پتا ہے کہ عوام نے کیا فیصلہ سنا ہے اور ان سے یہ ریزلٹ اب چھپائی نہیں چھپ رہا ہے اب دیکھ یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں کہ نئے الیکشن ہونے شاہی ہیں اب تک تو کیونکہ کیا وجہ ہے اگر فرض کریں کہ پچھلے الیکشن کا کٹا چٹا کھل گئے آگر اب ہی کیا گئی تھی ان اسیمبلیوں کو توڑو اس کو دفنا اس لاش کو سہن پڑی ہو منایا گیا اور جو کچھ طریقے سے اس کو نائن منایا گیا جس طرح مدھاندلی ہوئی ہے اگر وہ کھل گئی تو پھر کیا ہوگا کون سا الیکشن پاکستان میں فیصل ایسا ہوا ہے کہ جس الیکشن کے 6 مہی ہونے کے بعد پاکستان کی مجوریٹی اپنی حکومت کو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں مانتی ہے can you recall any گورنمنٹ like that i don't i don't جنرل مشرف کے 2002 کے الیکشن نہیں جنرل مشرف 2002 کے الیکشن ہوئے تھے ایک ایک فکس ماچ حوام ہوگا الیکشن چلو یا تین سال مشرف صاحب حکومت کر سکتے بندہ ٹھیک ہے 2013 2013 ہم نے دیکھے تھے جب عمران خان چار ہلکے چار ہلکے مگر اس میں حکومت مان لیا اس کو 2013 میں نون لیگ جنرل پوپلر ہر ایک کو اور پی ٹی آئے کے بہت سارے سپورٹر سکار عمران خان ایک 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 بلکہ بہت سارے لوگ کے لیے ہونے دو ہار گئے تم تحقیقات ہو گئیں ہلکے کھل بھی گئے اگر آپ کو یاد ہو جسٹس ناصر ملک تھے جن کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا نکل گیا کچھ بھی نہیں آیا آئیے ملک کا کام چلاتے ہیں ختم ہو گئی بات خاموشی ہوگی لیکن اس وقت اس طرح کہ جہاں پہ ملک وزیر دفاع بیٹ کے یہ بولتے ہیں کہ اکتوبر کے بعد اس پلان کے ساتھ آرہے ہیں کہ ہلکے کھول دیں گے اور اس عملیاں پاکستان میں گٹ جائیں گی میں صرف دیکھیں یہاں ہماری پھر 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 ملتا ہوں ہماری لائنز کروس ہوتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ان چیزوں کو ہنٹ لیکن اگر دو یا تین لاکھ لوگ پاکستانی سڑک پہ نکل آتے یہ دو یا تین لاکھ لوگ سڑک پہ نکل آتے پاکستانی اور معاملات پتہ نہیں کہیں سے کہیں ہو جاتے بڑھ ہم پاکستانی نہیں نکلتے دل پہ یہ بھی ایک سوال پھر ہم ہٹ رہے مگر سوال ضروری ہم سڑکوں پر کیوں نہیں نکلتے پیٹرول ہم نے دیکھا تین سو گیا ٹھیک ڈالر کہاں پہنچ گیا بجلی گھر گھروں کے کراہ سے زیادہ بجلی کا بل آرہ مگر پھر بھی سڑک پر نہیں آرہے اس کی میرا یہ خیال ہے جو مجھے وجہ سمجھ میں آتی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم پاکستانیوں کو اپنی فرسٹریشن وینٹ آؤٹ کرنے کے ہمارے پاس ضرائع بہت سارے اب بنگلہ دیش میں انہوں انٹرنیٹ بن کر دیا اب مجھے کوئی بھی اپنی کتھارسیز کرنا ہوتا ہے what do i do i go and tweet صحیح ہے میں tweet کر دیتا ہوں یہ کیا مزاق ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ظلم ہوا میرا براد بین انٹرنیٹ بند ہے اب آپ فرس کریں میرا کام آن لائن بہت زیادہ ہوتا ہے میں اب اپنے ٹرپ سے فیملی کے ساتھ رو ٹرپ پہ نکلا تھا واپس ہے میرا انٹرنیٹ بند معمولی مجھے نظر آرہا کیبل میں کٹ ہے میں نے کمپنی کو فون کیا کوئی ریسپونس نہیں آرہا ہم بیج رہے ہیں سر بیج رہے ہیں بیج رہے ہیں اس میں دو دن گزر گئے میرا کام رکا ہو ہے ٹھپ پڑا بلکل آرہا میں کمپنی کے آفس جاؤں گا شور مچاؤں گا اگر میں کچھ زیادہ خر دماغ ہوا تو شاید میں توڑ بھوڑ بھی کر دوں گا میرا پانچ دن سے کام نہیں ہوا ہے میرا کام کمپنی نے اب کیا ہے آپ کے پاس میڈیا ہوا آپ کے پاس میئن سٹریم میڈیا ہوا دیکھیں تمام ترسختیوں کے باوجود اس وقت پاکستانی میڈیا میں لوگوں کو اپنی فرسٹریشن نکالنے کا موقع مل جاتا ہے بلکہ بعض چینل پہ میں پچھلے ایک ڈیر ہفتے میں اس طرح کی چیزیں دیکھیں کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ شاید میڈیا میں اتفاق کی بات ایک بڑا مشہور شو پاکستان میں آتا کامران خان صاحب کا جس میں امران خان کے ایک سال میں جیل کے رہنے کے حوالے سے پروگرام کر رہے تھے انہوں نے کامران خان نے امران خان کے جیل میں رہنے کو ایک سٹرگل کے طور سے پریزنٹ کیا کہ یار کیا کامیاب سٹرگل اس آدمی کی جا رہی ہے اب میرا نہیں خیال کہ آج دو تین مہین پہلے یہ چیز ہو سکتی تھی پاکستان میں اس کا مطلب کیا ہے آپ کو سپیس دی جارہی ہے آپ کا غصہ فرسٹریشن کو وینٹ آؤٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی ٹویٹر پاکستان میں آفیشل بینڈ ہے بھر حکومت خود ٹویٹر یوز کرتی وی پیئن لگا کے حکومتی وزرہ ٹویٹ کر رہے ہیں ہر چیز ہمارے سینئر جنرلسٹ حبیب اکرم صاحب ہر سرکاری ٹویٹ کے اوپر یہ کوٹ کرتے کہ آپ کون سا وی پیئن استعمال کر رہے ہیں مجھے بھی بتائی کہ آپ نے پاکستانی عوام کے پیسو سے یہ وی پیئن خریدا یا کیا کیا حکومت بھی اس پہ کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے کیوں نہیں کر رہی ہے کرنے دو لوگ کو ٹویٹ جہاں پہ انہیں لگتا ہے چیزوں کو دپانا ہے کوئی اور کمیشنر راول پنڈی آکے چھٹا صاحب کی طرح بولنا شروع کر دے دوبارہ سوشل میڈیا بند کر دیں گے پنگلہ دیش میں آپ نے بند بند دیا تا پورا انٹرنیٹ بند ہو گیا تا سوشل میڈیا بند ہو گی تھی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے پاکستان میں ہم کیوں فرسٹریٹ ہوتے ہیں دیل پہ دیکھیں کوشش تو یہاں بھی ہو رہی ہے ٹویٹر بند ہو وی پی این سے چلاتے پھر ابھی فائر وائل کا چکر چل رہا بلکل ایسی ہم بڑھ تو اسی طرف رہے آئی 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 خلطی کر رہے خلطی کر رہے یہ ان کو ہوش کے ناخون کرنے کئی عوام نکالتی پشتون تحفظ مومنٹ اور ایک آپ بلوچستان میں مومنٹ چل رہی ہے گوادر کی مومنٹ چل رہی ہے اس کی ریزن کیا ہے فیصل تو مین ریزن فور دائی ایس ان کو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں جگہ ہی نہیں ملتی لوگوں کو آپ اتنا فرسٹریٹ کر رہے ہم مر بھی رہے ہیں ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کرمی سردی بارش کچھ بھی ہو ہم اپنا پروٹیس جاری رکھے ہوئے ہمیں کوئی پوچھ بھی نہیں رہا پاکستان میں کوئی مین سٹریم جنرلیسٹ کوئی بڑا جنرلیسٹ ہمارے بارے میں چند پاکستانی میڈیا پاکستانی میڈیا میں ہر طرح بات کر رہے ہیں ایجپ میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے پرائیویٹ میڈیا پر آ کے اتنی کھل اور اتنی اوپن بات کریں گے یہ بنیادی فرق ہے اس میں ظاہر جو پولٹیکل سائنٹسٹ ہیں جو جنرلیسٹ ہیں یہ حسینہ واجد کا بنگلہ دیش سے جانا اور اس طرح سے جانا انڈیا کے لئے کتنا بڑا دھچکا ہے دیکھئے جی اگر کوئی ملک صحیح مانو میں شیخ حسینہ واجد کے اس طرح ان کا جو پورا قلعہ ہے وہ جو ڈھا دیا گیا ہے اس سے نا صرف پریشان ہے بلکہ غصے میں تو وہ انڈیا ہے بکوز میں کل رات میں بیٹھا با اس بارے میں سوچ بھی رہا تھا کہ شاید ہی دنیا کی کوئی حکمران ایسی ہوگی ہو ووڈ بی دس مچ پرو انڈیا اتنی پرو انڈیا سی ہم نے تھوڑی در پہلے بات بھی کی تھی کہ جب انہوں نے جلا وطنی کا دور انڈیا میں 6 سال گزار پھر اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بنی پہلی بار 1996 میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ پانی کا ڈسپیوٹ تھا جو ان کے بڑے ریور ہیں گنگا برام پوتر انڈیا سے آرہے ہوتے ہیں اس میں پانی پچھلے سال انہوں نے باقید ایک کریک ڈاؤن کیا اگنس دوس ارگنیزیشن جو انڈیا کے خلاف موومنٹ چلا رہی تھی ظاہر ہے ان دونوں کو جو جو ان دونوں کو ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں ایک تو یہ کہ چاہے وہ شیخ حسینہ واجد ہو یا پھر انڈیا ہو بہت پاکستان تو ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا دوسرا چائنہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے چائنہ اس پورے خطے میں چائنہ کا بہت بڑا حلیف ہے میانمار میانمار میں ایک پورٹ بھی دیولپ کر رہے ہیں انہوں نے بنگلہ دیش میں بھی بڑی کوشش کی ہے چائنہ نے کنٹری ہے یہاں پہ اس لیے وہ ان کو جانے نہیں دیتا ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے جو گرافی فیصل انڈیا کی سیون سسٹر سٹیٹس کہا جاتی ہے ان کی نورث ایسٹ میں ان کی سات ریاست ہیں جس میں آسام ہے عرون آچال پردیش ہے میگھالے ہے ناغلین ہے سکم ہے ایک دو اور ان کی سٹیٹس ہیں جو کہ کل ملا کے سیون سسٹر سٹیٹس کہا جاتا ہے وہ مین لینڈ ہندوستان کے ساتھ ایک بہت چھوٹی سی پٹی ہے جس کے تھرور جڑے ہوئے ہیں اور اس کو چکن نیک کہا جاتا ہے مرغی گردن ہوتی پتلی سی جو وہ پٹی دراصل بنگلہ دیش اور نیپال کے درمیان واقع ہے نیپال میں اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ بھی کوئی پرو انڈیا نہیں ہے اس کا بھی انڈیا کے خلاف اور نیپال میں اٹس سیلف انڈیا کے خلاف ایک بھڑا سٹرونگ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے نیپالی جو انڈیا انڈیا نے بڑی انویسمنٹ کی ہے ان پہ بڑی محنت کی ہے شیخ حسینہ واجد جو ہیں ان کا بہت بہت بڑا ایسٹ تھی کل میں انڈیا کے نیوز چینل خاص سورٹ سے میں ان کی ویب سائٹ پہ گیا ان کے میں انالیسز پڑھ رہا تھا سن رہا تھا ان کے جنرلیس کے پیچھے چین ہے اس مومنٹ کے پیچھے آئی 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 چلو اچھی بات ہے اگر ہمیں اتنا قابل سمجھتے ہیں کہ ہم ملک میں چلاتے ہیں یعنی وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے یہ خوف بھی تو ہے درتے کتنا ہی سکول دے رہے ہو کریٹ دے دو موم کو لیکن ان کی ANI ایشن نیوز انڈرنیشنل ایک نیوز اجنسی ہے ان کو میں دیکھ رہا تھا پھول پاکستان پر ایلزام فرس پوسٹ ہے ریپبلک ٹی وی انہوں کا کارٹون بیٹھتا ہے انڈیا میں میجر گورواری اس کے بھی ٹویٹ دیکھ مگر ادیلوی یہ بھی تو دیکھیں کہ انڈیا لوس نہیں کر پہلے افغانستان میں ہوا پھر بنگلہ دیش ابھی آپ نے نیپال کا بتایا سری لنکا میں کچھ ایسا ہی ہوا انڈیا تو لوس کرتا جا رہا رہا جو اکھنڈ بھارت کا ایک خطے میں وہ تھا دیکھ اس کا سب سے بہترین مظاہرہ تب ہوتا ہے جب انڈیا سری لنکا میں کرکٹ میچ کھیل رہا ہو انڈیا بنگللش میں کرکٹ میچ کھیل رہا میں 1990 میں جب پہلی بار بنگللش دھاکہ میں کرکٹ ہونی شروعی تھی بانگا باندو سٹری ڈیم سا آیا کرتے تھے میں جو میں سپورٹ پاکستان کے لئے دیکھی تھی میں بڑا حیران ہوا تھا یار سپورٹ میبی مور دن لاف پاکستان پاکستان انڈیا انیس سو نہیں سوری 2012 میں ورلل کب سٹری لنکا میں میں دیکھنے گیا تھا پاکستان اور انڈیا کا میچ میں کولمبو میں پریمداز سٹیڈیو میں بیٹھ کے دیکھا تھا یقین جانے مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید میں لہوج یا کراچی میں بیٹھ ہوا میچ دیکھ ہوا کہ انڈیا اتنا آسان نہیں دوسرا تم بھی اس لیول پہ پہ جاؤ دیکھو ویسٹن میڈیا تمہیں وہاں پہنچا دے انڈیا چائنا وہ جو ایک پاکستان کے ساتھ دی ہائیفنیٹ کر انہوں نے چائنا کے ساتھ ہائیفنیٹ کر دیا انڈیا چائنا بہت سارے انڈین سمجھ دار لوگیں وہ بھی جب چائنا جاتے ہیں وہ یہ بھولتے ہیں بھائی چائنا بہت آگے نکل گیا ہے انڈیا انہوں نے اپنا بوگی کیا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو اسلحہ بھی ملتا ایکنومک سپورٹ بھی ملتی ہے پوری دنیا آکے انڈیا میں انویسمنٹ کر رہی ہے انڈیا تمیزی بدماشی کیوں ہیں یہ نہیں کرو گا یہ ہو جائے گا وہ نہیں کرو حکومت شاید کمپرومائز ہو جاتی ہیں عوام تھوڑی ہوتی ہے عوام تو دیکھ رہی اور میں بار بار آپ کو یہ بات بول رہا سٹیڈیم میں میچ دیکھ لیں آپ کو پر جائے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہو ہے مالدیف کی اگزیمپل نے مالدیف صدر محمد مویز وہ الیکشن ہی انٹی انڈیا مویمنٹ جیت کر رہے ان کو لگا کہ ان سے پہلے صدر تھے بہت بھارت نواز ہو چکے تھے مالدیف کے لوگوں نے محمد مویز جتائے اور محمد مویز نے آنے کے بعد جو پہلا کام کیا انڈیا کی تھوڑی بہت ملیٹری پریزنس تھی ان کو بولا بھائی اپنا یہ تم بندے سمیٹ ہو اپنے جو ہیلیوکاپٹر کھڑے لے کر واپس جاؤ اور کہتے ہیں کہ چائنہ کی وہ پریزنس آنے دنوں میں بڑھ جائے گی سو انڈیا چائنہ اور امریکہ میں بہت 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 پریشان ہے پاکستان میں لیکن انہوں نے صرف دو سٹل بیانات دی کہ پاکستان شوڈ ہاف پولیٹیکل سٹیبیلیٹی پولیٹیکل سٹیبیلیٹی وہ کھل کے کبھی کسی پارٹی کا ساتھ بکوز دیٹس نوٹ ہاو دیو انڈیا میڈ میڈ مجھے بتائیں بنگلہ دیش میں جو انڈریس چل رہا یہ آپ اگلا الیکشن ہوتا کب دیکھ رہے ہیں اور یہ کب بہتر ہوگی صورتحال اور اگلا الیکشن کون جتہ و نظر آ دیکھ دیکھ باہر آ گئی ہے اب یہ ایک بڑا انٹریسٹنگ سوال یہاں پیدا ہوتا دو تین سیناریوز یہ موومنٹ تب ختم ہوگی جب فری فیر آزاد آنا منصفانہ غیر جانب دانانہ انتخابات ہوں گے اور ایک گورنمنٹ آئے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ آئے گی تو کس کی آئے گی سو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی بڑے عرصے اقتدار سے باہر ہے انہوں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے اور وہ جو بہت مشکل ٹائم دیکھا ان کے آپ کو پتا ہے شیخ خالدہ زیا بیگم خالدہ زیا وہ سیونٹی ایٹ یئر اول لیکن ان کو جیل میں رکھا بات کافی سالوں سے ان کو پھر کل ریلیس کیا گیا ایک سمپتی فیکٹر ان کا ہوگا ان کے صاحب زادے ہیں تاریخ زیا اور وہ بڑے بڑے ریفائن آدمی ہے میں نے ان کو بولتے ہوئے سنا ان کے میں نے ایک دو انٹریوز ابھی ریسنٹلی دیکھے ہیں اور میرے خیال سے بڑی پریزنٹیبل پرسنل مجھے لگ یہی رہا ہے کہ وہ آ جائیں گے سو بنگلدیش نیشنلس پارٹی اس کو فائدہ ہوگا دوسرا جو ایک ریمارکیبل کم بیک ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کا وہاں پہ ہو سکتا ہے ویسے اس پارٹی کو بین کر دیا گیا ہے لیکن پوسیبلیٹی ہے کہ جماعت اسلامی حکومت بنائے ہائیور ہائیور یہاں پہ ایک سمجھنے والی بات ہے یہ movement آپ نے کافی دفعہ بار بولی کہ student led movement تھی ڈاکٹر محمد یونس کا اور ڈاکٹر محمد یونس جو ہیں یہ گرمین بانک جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا دنیا کا سب سے کامیاب انٹرس فری مائکرو فینانس بانک کے سربراہ تھے اور ان کو یہ بہت شیخ حسینہ واجد کے بڑے مخالف ہو گئے تھے اور یہ نوبیل پرائیس مینر بھی ہیں بائی دے وے نوبیل پیس پرائیس ان کو مل چکا ہے اور بہت سکسیسفل موڈل ہے یہ گرمین بانک کا اور انہوں نے شیخ حسینہ واجد اس طرح دشمنی مول لی تھی شیخ حسینہ واجد نے ان کے خلاف کرپشنگ کے مقدمے بھی شروع کر دیا تھے سو بٹ ہی پوپلر امانگ یو بانگلہ دیش سو کیا ان کو کوئی حکمرانی میں رول مل سکتا ایون دو کافی ان کی عمر ہو چکی ہے سو ابھی یہ جو اسٹیبلش پارٹی آئے بانگلہ دیش نیشنل پارٹی ایک سینریو یہ بنتا ہے لیکن وہ جو فیکٹر ہے کیا پوائنٹ یہ فیصل انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ٹریلنکا یہ پوائنٹ پارٹی میں ایلیٹ سی بیٹھے ہوئے نا آپ اس پارٹی کو نہ کریں ایک ہم نے عمران خان صاحب کو بھی حکومت میں دیکھا وہ ہمائیوں اختر بیٹھے میں ہیں یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہی لیکن اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کو بہت بڑی وجہ جس کی سپریس کیا گیا تھا وہ یہ بھی تھی ورنہ ہماری پارٹیوں میں یہ ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بہت زبدیس ایک لوگوں میں سے کوئی ایک لیڈر آئے کوئی 30 40 45 سال کا لیڈر جو اس ملک کو آگے لے جائے ابھی فیلال ورائزن پر ریزن نہیں آرہ بڑ آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ادل بھائی بنگلہ دیش کے حالات دیکھ کر اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی ترقی سب کچھ نہیں ہوتی جیسے جیسے عوام سے دوری بڑھتی جاتی ہے اور عوام کی حصے کا پیمانہ بھی بڑھتا جاتا ہے اور انڈی آخر میں آکر بغاوت ہوتی ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں حالات نہ آئیں پلیس ہاں میں صرف یہ کہہ رہا ہے معاشی ترقی دیکھئے جو معاشی ترقی بلکل ہو بہت اچھی بات ہے لیکن ایکوٹیبل گروت ہونی چاہیے ایکوٹیبل گروت اس معاشی ترقی میں ہر کسی کا بینیفٹ ہونا چاہیے اگر کوئی مخصوص طبقہ گروت کرتا رہے گا تو پھر حالات ایسے ہوں گے اگر آپ چائنہ کا ایکنومک گروت موڈل دیکھیں گے تو ان کا کومن پروسپیریٹی کا ہے سب کو گروت کرنا ہے امیر لوگ امیر ہوں لیکن جو غریب لوگ ہیں ان کو ہمیں مدل کلاس میں مدل کلاس کو ہمیں اپر مدل میں لے کر آنا ہے تو اگر اس ایکسپورٹ ہوگئے یہ کافی نہیں ہوتا لیسن is عوام اور اپنے درمیان دسٹنس یا فاصلہ وہ create نہ ہونے دی بلکل صحیح عدیل بہت شکریہ بہت مدھا ہے آپ سے بات کر کے انشاءالل دوار بہت شکریہ بات